نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے نسبت سے میں آپ کو ایسا خاص ایک عمل دے رہا ہوں بطور چلا اگر آپ نے رمضان کے پورے ماہ مقدس میں یہ کر لیا چاہے پورے 29-30 دن کریں یا کم دن بھی ہو جائیں لیکن اس کی برکت سے آپ کو اللہ دو نعمتیں عطا فرمائے گا ایک اللہ آپ کو اپنا قرب اپنا قریب کر کے قرب دے دے گا آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوگی دوسرا اللہ آپ کو جو ہے وہ عبادت جو رمضان میں آپ کرتے ہیں اللہ پورا سال بھی توفیق دے گا اور آپ کی دعاوں کو قبولیت والی بنا دے گا آپ جب دعا کریں گے یہ پڑھ کے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی یاد رکھیں رمضان کے اندر یہ خاص میں چلا دے رہا ہوں جو خاص طور پر میں نے پہلے آج سے بہت پہلے میں اپنے خاص خاص محبین متعلقین کو یہ چلا کراتا تھا اور اللہ کا فضل ہے وہ جہاں جاتے تھے چھا جاتے تھے اللہ ان کو عروج ترقی عزت اور ان کو اپنا قرب اور ان کی دعاوں کو مستجاب بنا دیتا تھا لیکن اب میں اللہ نے دل میں یہ چیز ڈالی کہ میں آپ کو یہ اوپن کر دوں چلا اور آپ سارے مرد وردیں میری طرف سے اجازت کے ساتھ یہ ماہ مقدس میں چلا خاص طور پر کریں اتنا آسان ہے کہ بچہ بچہ ہر مرد عورت یہ کر سکتے ہیں لیکن ایک نیت رکھ لیں ہمارے وظائف کی آپ سب کو اجازت ہوتی ہے آپ کو بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں کسی وظیفے کی رجت نہیں ہوتی یہ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کہہ جی رجت ہوتی ہے وہ آپ کو دھکہ دے رہا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ سہولت دو مشکل میں نہ ڈالو بشارت دو متنفر نہ کرو یہ یوٹیوب پہ لوگ متنفر کرتے ہیں آپ کو ڈھرا ڈھرا کے کسی چیز کی رجت نہیں ہوتی اور یہ چلا اتنا آسان ہے اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے میرے قریب آجاؤ کیسے آوگے اللہ نے سورہ علق کے اندر فرمایا سجدہ کرو قریب آجاؤ قرب میرا پالو اب آپ رمضان میں جو کہ سجدہ بار بار کرتے ہیں تراوی میں کبھی کبھی نوافل میں کبھی فرائز میں تو اب آپ اللہ کے قریب تو ہو گئے لیکن آپ کی یہ فیوزات کیسے حاصل ہوں پورے مہنے کی رحمتیں برکتیں آپ کی دعائیں مستجاب ہوں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں صاحبِ کشف بھی ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو صاحبِ کشف بھی اللہ بنا دیتا ہے ابھی ایک میں نام نہیں لیتا باہر کنٹری میں ایک ہمارے دوست ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں عقیدت میں محبت میں وہ کہتے ہیں جی مجھے اللہ تعالیٰ ہر چیز منکشف کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ اس کو اپنا مضبوط زنگی میں لے آئیں اور جو ہمارے سے محبت کرتا ہے بیت کا بھی تعلق ہے اور جو جو یہ کرتا ہے اس کے حمارے سے روحانی نسبت بیت کی بھی قائم ہو گئی وہ انشاءاللہ مرد عورت کو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں صرف وہ نسبت ہماری آپ سے قائم ہو جاتی ہے اور آپ ہمارے وظائف خود بھی کریں سب کو بتا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دعوت قرآن پہنچائیں آپ کا یہ دعوت کا حصہ بن جائیں ہماری اور ہماری دعوت صرف قرآن ہے اور عقائد کی اصلاح ہے لوگوں تک حق بات پہنچانے کی ہے تو رمضان کے اس ماہ مقدس میں ہماری پوری تفسیر بھی اس قرآن پاک کی اس چینل پہ موجود ہے آپ وہ تیس پاروں کی تفسیر خود بھی سنیں سب کو بتائیں تو یہ وظیفہ ہے مختصر سا سورہ علق کی آیت ہے وَسْچُدْ وَقْطَرِبْ آپ روزانہ دن کو یا رات کو خموشی سے بیٹھ آپ نے یہ ستر بار پڑھنا ہے آسان لفظ ہے وَسْچُدْ وَقْطَرِبْ وَسْچُدْ وَقْطَرِبْ کسی بھی ٹائم پڑھ کے بس دعا کریں اور دعا کر کے آپ سجدے میں چلے جائیں ویسے سجدہ کر لیں سجدہ کر کے پھر اٹھ جائیں انشاءاللہ آپ اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے دعائیں قبول بھی ہوں گی جب اللہ سے مانگیں گے یہ دعا کر کے سجدہ کریں گے اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا وَآخِرُ دَعْوَانَ ان الحمدللہ رب العالمين